بھارتی کرکیٹ چیم کے پورو کرکیٹر وسیم زافر کی مجھبی شبناک کرتو جو ہے وہ سامنے آئے جہاں مذہبی گتویدیو سے ٹیم کو توڑنے کے جو ساجش وسیم زافر کا رہتے ہیں اس کا بڑے اس طرح پر خلاصہ ہوا ہے جہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رام بھکت حلومان کی جائے سلوگن سے بھی وسیم زافر کو آپاتی تھی اور یہی نہیں کسے وشیش سمودائی کے لوگوں کو لگتار ٹیم میں بھرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے اور ہندووں کو پیچھے کرنے کا وہ کام کر رہے تھے جس کا بڑے اس طرح پر پوری طریقے سے آپ خلاصہ سافتور پر ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہندو کھلاری کو دبا کر ایک سمودائی کو آگے کرنے کی ساجش لگتار وسیم زافر جو ہے وہ کر رہے تھے لیکن اب اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارتی کر کے ٹیم کے لیے کھیلتے ہوئے دیچ سے سمبان پانے والے کھلاری وسیم زافر اب اپنے ہی مجھبی کے نام پر جو بھیدباؤ کرنے کا وہ کام لگتار کر رہے تھے اس کے جان میں اب وہ فس چکے ہیں اور ان پر استفاہ دینے کے بعد ٹیم کو نقصان پہنچانے کا بڑا شربناک آروپ لگا ہے دراصل وسیم زافر صرف اور صرف مشیز دھرم کے لوگوں کو ہی ٹیم میں آگے دیکھنا چاہتے تھے اور اسی کے لیے وہ لگتار جس طریقے سے اترا کھن میں ٹیم کو لے کر پکشپات کر رہے تھے اور کئی جگہ پر بھیدباؤ کی تصویریں سامنے آئے تھے جس کو لے کر اب کئی بڑے سنگین آروپ اب وسیم زافر کو لگے ہیں دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر ایک مشیز سمودائے کو لے کر لگتار کرکیٹ جگت میں جو پکشپات کیا جا رہا تھا اب تک کھلاریوں کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا جا رہا تھا اس کو لے کر کئی اہم خلاصے ہوئے ہیں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جس طریقے سے لگتار مشیز دھرم کے لوگوں کو ہی ٹیم میں آگے دیکھنے کا جو ان کا شوڑن ترتا وہ پوری طریقے سے وفل ہو چکا ہے اور اس کو لے کر وسیم زافر نے اپنے بچاؤں میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے انہوں نے ایک ٹوئیٹ بھی کیا جس میں انہوں نے صاف طور پر کئی بندوں پر بات کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے جوئی برسٹا کی کمتانی کے لیے اقبال کی نہیں بلکہ سی اے یو کی ادھیکاریوں کی نے اقبال کا سمطن کرنے کے سفارش کی تھی سراسر جھوٹ انہوں نے بولا ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں نے مولویوں کو آمنترت نہیں کیا اس کے علاوہ انہوں نے بولا کہ میں نے گیر یوگی کھلاریوں کے لیے چین کرتا ہو سچیو کے کاؤس بائیس کا صفہ دے دیا ہے ٹیم سکھ سمودائے کا جاپ کرتی تھی اور میں نے سو جھاؤ دیا کہ ہم گو اتراخن ہیشٹیک فیکٹ کہہ سکتے ہیں جو دیکھا آپ نے کس طریقے سے اتنا بڑا شلینت صاف ہونے کے بعد اب کیسے وسیم زافر اپنے بچاؤں میں اس طرح کی صفائی پیش کر رہے ہیں جس کو لے کر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کون وہ دلال پترکار ہے جو ان کی ٹویٹس کا ان کی باتوں کا سمرتن کر رہا ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ اسی پر ٹویٹ ری ٹویٹ کرتے ہوئے راجدیپ سردیشتائی نے ان کا سمرتن کیا ہے جو لگتار دیش توڑنے کا کام کر رہے ہیں جو ایک وشیز سمودائے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے بھرم کے نام پر اپنے جاتی کے نام پر اس کا سمرتن کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ راجدیپ سردیشتائی نے ان کو کیا لکھا اور کیا کہا راجدیپ سردیشتائی نے شویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مسبود بنے رہو وسیم ہم سبھی جو آپ کو جانتے ہیں اور آپ نے بھارتی اور ممبائی کرکیٹ کے لیے کیا کیا ہے آپ چھوٹے چھوٹے دماغ کے لیے کوئی اس پشکران دینا چاہتے ہیں سچائی سامنے آ جائے گی گوٹ لکھ ہمیشہ ایک جوٹہ میں دیکھئے کیسے ایک جوٹہ کو توڑنے والے جو دلال پترکار ہیں جو سوکال پترکار ہیں جو لگتار دیش ورودی نارے لگاتے ہیں دیش ورودی لگتار باتیں کرتے ہیں اور ان لوگوں کا سمرتن کرتے ہیں وہ ایک جوٹہ کی باتیں کر رہے ہیں جس کو لے کر یہی نہیں کئی ایسے یوزرز بھی ہیں سوشل میڈیا پر جو لگتار رازدیب سردیشائی کا مزاق اڑا رہے ہیں کیونکہ سبھی نے دیکھا کہ کس طریقے سے رازدیب سردیشائی نے کسان آندورن کو لے کر جو اس کا مزاق بنایا جس طریقے سے لگتار دیش ورودی باتیں کریں جس کو لے کر سبھی ان پر دلال ہونے کا اروپ لگاتے ہوئے بھی دکھائی پڑھ رہتے ہیں اب انہی کے جواب میں کئی لوگوں نے کئی یوزرز نے ان کو لے کر کئی طرح کا تنج کرتے ہوئے ان پر جمپ کر نشوانہ سادہ ہے آپ کو بتا دے کہ یوزرز نے لکھا کہ اب سردیشائی نے کہا جعفر سر کو کوئی اسپسٹی کرن دینا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ کوئی اسپسٹی کرن نہیں ہے سپریم کورٹ نے راجپود سر کو اٹھا لیا بھگوان کا روپ ہے راجدیم تو اس طرح کے لگتار اب لوگ انہیں ٹویٹ کر رہے ہیں اس قرابہ آپ کو بھی بتا دیں کہ لگتار سوشل میڈیا پر اس خبر کے بعد ایک زہریلی خبر کے بعد کیونکہ واقعی جس طریقے سے جس دیش نے جس بھومی نے آپ کو سمبان دیا آپ اسی کو لگتار توڑنے کا کام کر رہے ہیں جس سے واقعی پورا دیشواسی جو اترا کھنڈی ہیں وہ پوری طریقے سے آگھات ہو چکے ہیں کہ کیسے جس سے ہم اپنے کرکیٹ جگہ کا بھگوان کہتے تھے وہ آخر ایسا راکشت کیسے نکل سکتا ہے اور اسی کو لے کر طرح طرح کی جو پرتکریائیں ہیں لگتار لوگ اپنے سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں اور سبھی کا یہ لکھنا ہے کہ جب تک وہ ہیشٹیک انڈیا ورسز آسٹریلیا کے دوران ٹیم انڈیا کا سمرتن کر رہے تھے تب تک تو رازدیب وزیم زافر کی سرحانہ نہیں کر رہے تھے وٹا دلہ تو اس طرح کی باتیں لگتار سوشل میڈیا پر اب لوگ لکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیں ایک یودس نے یہ بھی لکھا اگر رازدیب نے اس کا سمرتن کیا ہے تو یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ کچھ ایسا تھا جو رازدیب کے خلاف تھا کیونکہ جس طریقے سے رازدیب کی جو پہچان اب بن چکی اس دیش میں لگتار انٹی ناشنل کی طرح وہ باتیں کرتے ہیں دیش روحی مددوں کو ہمیسا اٹھاتے ہیں اور اپسانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو لے کر اب لوگوں کا یہ وشواز بن چکا ہے کہ اگر رازدیب سردیسائی کسی کی مدد کر رہے ہوں گے تو واقعی وہ جو شخص ہوگا گنے گار ہوگا کیونکہ رازدیب سردیسائی کبھی بھی دیش ہٹ میں بات نہیں کر سکتے دیش کے خلاف لگتار وہ آندورن بھڑکانے کی بات کرتے ہیں اور یہ اب ان کی پہچان بن چکے جس کو لے کر لگتار اب سوشل میڈیا پر جم کر سردیسائی کو لوگ تھو تھو کر رہے ہیں اور اسی کو لے کر کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی الگ الگ پتکریہ دیتے ہوئے ساخت طور پر لکھا ہے کہ ہاں اور کون ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ سچائی آخرکار سامنے آتی ہے اور جس طریقے سے بھکتان کوئی بھکتان کیا گیا ہے کرمچاری جواب دے ہیں اور اسے سمجھانے کی ضرورت ہے صرف اس لیے کہ راشپتی بھون سے معافی نہیں ماغنے کے کاران آپ دوسروں کو سجھاؤ دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنے راستے پر چلیں تو اس طرح کے لگتار لوگ پڑی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک یوزر سے یہ بھی لکھا کہ لو جی دلہ اور آندولن جی وی فرس سے جی اوٹ رہے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے لگتار جو کسان آندولن کو لے کر جو راجدیب سردیسائی کی جو امیج بنی تھی اس کو لے کر لگتار لوگ ابھی بھی ناراض ہیں اسے دلال پتکاریتا کا نام دیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر جب اب راجدیب سردیسائی نے وسیم زافر جو کی لگتار کسی وشیز دھرم کو لے کر کسی وشیز سمودائے کے لے کر ایک ہی مقصد سے کام کر رہے تھے اور جو ہندو کرکیٹر تھے جو پلیئر تھے ان کو لگتار روکنے کا ٹیم میں کام کیا جا رہا تھا اور اب جو خلاصہ ہوا ہے اس کو لے کر واقعی پورے جو دیش ہے اس کی جنتہ واقعی آگھا تھے کہ کیسے صرف ایک ہی سمودائے کو آگے بڑھانے کا کام مہا پر کیا جا رہا تھا ساتھ ساتھ اس کے لئے آپ کو بتا دے کہ ایک اور یوڈرس نے یہ بھی لگا کہ جہاں کہیں بھی سامپردائک شبد کا استعمال کیا جا رہا ہے رازدیب اپنے ٹری سٹال کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس طرح کے کی چھیٹا کشی اب لگتار اب رازدیب سردیسائی پر بھی ہو رہے کیونکہ وہ لگتار جس طرح کے جو جو انٹی ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں ان کو لگتار وہ سمرتھن کرتے ہیں جس کو لے کر اب لگتار رازدیب سردیسائی کو بھی اس پر گھسٹا جا رہا ہے کیونکہ واقعی جس طریقے سے انہوں نے اس کا سمرتھن کیا ہے وہ بہت شربناک ہے اور ایک دیش کا ناغرک ہونے کے ناتے اب اس طریقے کی گتیویدیو کو مذہبی گتیویدیو کو اگر آپ سرحانہ کرتے ہیں تو واقعی آپ کی پرسنالیٹی پر بھی آپ کی ناغرکتہ پر بھی برکھا دت سے ہاتھ ملائیں خوشی کے مارے نقلی سمان تو اس طرح کی باتیں اب لوگ لگتار ٹرول کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس کے علاوہ ایک اور جواب رازدیب سردیسائی کو دیا گیا کہ سر جی کیا بات ہے آج کل آپ تیمی پر دکھائیں نہیں پڑتے کچھ الٹا فلٹا کر دیے ہو کیا دیکھیں تو کس طریقے سے لگتار رازدیب سردیسائی کو لگتار لوگ نشانے پر لے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور یوزرس نے لکھا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ آپ کی سولیڈیٹی ایک سمودہ ہے وشیس کے لئے ہی کیوں آخر جاغلت ہوتی ہے جب نوڑی سرکار لگتار دیش ہٹ میں بات کرتے ہیں وہ لگتار تین تلا کے مدیو پر بات کرتے ہیں وہ کسان آندولن پر بات کرتے ہیں تب آپ کی سولیڈیٹی نہیں ہوتی لیکن جب اب جب دیش کو توڑنے کی جہاں پر بات ہوتی ہے تو وہاں پر آپ آکر سمرتک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمت دیتے ہیں طاقت دیتے ہیں کہ آپ آگے بڑھئے اس کے علاوہ آپ کو بھی بتا دیں کہ جس طریقے سے لگتار اب وسیم زافر پر جس طریقے کے سنگین آروپ لگیں اس کی جاز لگتار اب کی جارے ہیں لیکن اس میں بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ کیسے بھارتی کرکے ٹیم کے لئے کھیلتے ہوئے کرکے ٹیم کو لے کر بھارت کا پیار لینے کے بعد بھی آپ کے ایسے مان سکتا واقعی بیتر مناغ ہے کہ آخر کیوں صرف اور صرف وسیج دھرم کے لوگوں کو ہی جگہ دینے کا یہاں پر کام کیا جا رہا تھا جس کا بڑا کھلا سا فلان یہاں پر سابتوہ پر ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ لگتار اب جس مددے پر جو وسیم زافر ہے وہ فسطے دکھائی پڑ رہے ہیں انہوں نے اپنے پچھے استفاہ دے دیا اور اتراخن کے کوچ کے پچھے استفاہ دینے کے بعد بھارت کے پور بلے باد وسیم زافر نے گروہوار کو یہ پوچھا سوال پوچھا کہ کوچ کے ساتھ بتسلوکی کی جا رہے دیکھیں کس طریقے سے ایک بار خود آپ پہلے آپ خود ہی دیش روہی ہونے کی حرکتیں کرتے ہیں ایسے پرتکریائے دیتے ہیں آپ ہندو کو روکتے ہیں مسلمانوں کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اب آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ آخر میرے ساتھ اس طرح کی بتسلوکی کیوں کی جا رہی ہے یہ ہمیں آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ آخر کرکٹ جگت میں ہوتے ہوئے کیوں اس طرح کا بھیدبھاو کر رہے تھے آخر کیوں صرف ایک ہی ایک سمودائیں کے لوگوں کو بڑھانے کا آپ کام کر رہے تھے تو اس کو لے کر آپ پر کئی سوال یہاں پر کھڑے ہو رہے لیکن اس کے لابے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے پت کو دھارن کرنے کا کیا مطلب تھا اور اسی لیے میں نے استفاہ دے دیا ساتھی آپ کو بتا دے کہ انہوں نے اپنی پرتکلیاں میں یہ بھی کہا کہ میں نے ایک مولوی کو بلایا اور زمین پر نماز عدا کی سب سے پہلے میں نے مولوی کو فون نہیں کیا یہ اقبال عبداللہ تھا جس نے اسے بلایا تھا تو جس طرح سے شمناک لگتار باتیں یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وہ واقعی اب سب صاحب نے آ چکا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ لگتار مذہبی گتی ویڈیو سے ٹیم کو توڑنے کا پریاس ہو کر رہے تھے اور اس کو لے کر پور بی سی سی آئی اپادکش مہیم ورما نے آروپ لگایا ان پر کہ زافر سی اے یو کے ادھکاریوں سے لڑنے کے علاوہ مذہبی گتی ویڈیو سے ٹیم کو توڑنے کا پریاس کر رہے تھے زافر نے جو بھی کہا کرنا چاہا میں نے پورا سمرتن کیا تھا میں نے کھلالوں کے لئے کوئی دباؤ نہیں جالا وہ گیسٹ پریئر کے طور پر اقبال عبداللہ سمت صلح اور جی وستہ کو لے کر آئے تھے لیکن جبردستی وشید دھرم کے اقبال کو کپتان بنایا گیا تو دیکھیں کہ اس طریقے سے لگتار صرف ایک سمودائے کو آگے بڑھانے کے لئے لگتار اپنی منمانی جو وسیم زافر ہے وہ کر رہے تھے اور جبرن اقبال کو کپتان بنا دیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ انہوں نے کنال چندیل کے جگہ زبردستی وشید دھرم کے اقبال کو کپتان بنایا وہی مہیم نے یہ بھی کہا کہ اقبال کو آگے بڑھانے کے چکر میں اوپنر چندیلہ کو نیچے بلے بازی کرانے لگے اور جس کے بعد لگتار میچ ہارا ہے انہوں نے ہم نے چندیلہ کو کپتان بنایا تو اقلے ہی دن زافر نے استفاہ بھیج جیا تو دیکھیں کیسے جب ان کی بات نہیں یہاں پر رکھے گئے جب ان کے جو چائنیت کھلاری تھے جو ایک سمودہ ہے کہ اس کو جب نہیں لیا گیا تو کیسے ناراض ہو کر حصہ ہو کر زافر نے اپنے پت سے استفاہ دے دیا وہی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کیمپ کے دوران لگتار زافر جو ہے وہ مولوی کو بلاتے تھے اور مولوی کو بلانے کے بعد وہاں پر لگتار جو ایک دھرم کے لوگوں کو اس کو بڑاوہ دینے کا کام ہو کیا کرتے تھے مہیم نے یہ بھی کہا کہ ٹیم کا سہیوگ سٹاپ بتاتا تھا کہ وہ کیمپ کے دوران زافر مولوی کو بلاتے تھے مشٹاک علی ٹروفی کے کیمپ کے دوران آئی جن ستھل پر تین مولوی آئے تھے زافر سے پوچھنے پر یہ کہا کہ وہ تینوں انہیں جمعے کی نماز ادا کرانے آئے ہیں کیمپ کے دوران اور دو بار نہیں کئی بار ایسا ہوا ہے یہی نہیں آپ کو ایک اور شربناک کرتود جو مذہبی چہرہ وسیم زافر کا سامنے آیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رام بھکتہ ہنمان کی جائے سلوگن سے ان کو سراسر آپتی تھی آپ کو بتا دے کہ اتراخن ٹیم پسلے سال سے ہی رام بھکتہ ہنمان کی جائے سلوگن کا استعمال کر رہی تھی اور میدان پر مولوی بلانے والے زافر نے اسے بدلاؤ کر دیا اس پر کہا کہ ٹیم میں سبھی دھرم کے لوگ ہیں اور اسی لئے اس سلوگن کو بدل دینا چاہیے جب ان سے کہا گیا کہ اس کی جگہ اتراخن کی جائے کر لیتے ہیں تو انہوں نے اس پر بھی آپتی جوتا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں جائے سے آپ پاتے تو دیکھیں کس طریقے سے لگاتار دھرم جاتی کو آڑے لاکر وسیم زافر کرکٹ میچ میں کرکٹ کے دنیا میں اپنا نام کمانے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے کہہیں پر گو اتراخن ٹیم کا سلوگن زبرن یہ جو رکھا گیا تھا وہیں آپ کو یہ بھی بتا دے کہ وسیم زافر کٹرپند کی جوجر دیوار پر نفرت کی روشنی فلانے کا کام کر رہے تھے وہیں وسیم زافر ہے جو کی کبھی بھارتی ٹیم کا حصہ رہے ہیں اس وران دیش نے ان کو کئی بار سمان بھی دیا لیکن جس طریقے سے زافر کے دماغ میں کٹرپند کی درگند سمان ملنے کے بعد بھی صاف نہیں ہو رہی تھی اس کو لے کر اب کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے لگاتار کرکٹ کی دنیا میں وہ تھے اور انہیں سچین تندلکر کے بعد دوسرا بھگوان مانا جاتا تھا اب تک لیکن ان سبھی کی بھاؤنا کو وسیم زافر نے واقعی آگھات کیا اور اب سبھی وسیم زافر سے سوال پوچھتے ہیں کی آخر کیوں دھرم اور جاتی کے نام پر اس طریقے سے کرکٹ جگت میں لگتار بھید بھاؤ کیا گیا اب اس کو لے کر کئی سوال وسیم زافر کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں جو کی واقعی بہت زیادہ شربناک ہیں اور آپ کی اس پر کیا کچھ رائے ہیں اس پر ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نابولیگا